السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس وقت مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی ہو تو کیا اس وقت عورت اپنے گھر میں نہا سکتی ہے یا نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت نہیں نہانا چاہیے جب مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہو عورتوں کو اس وقت نہیں نہانا چاہیے اگر کوئی نہائے گی تو اس سے مقتدیوں کی یعنی جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کی نماز ٹوٹی جائے گی صحیح کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو کلیر کریں گے دھیان سے سن کر اسے سمجھ لیں جس طرح ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرافات رائج ہیں انہی میں سے ایک خرافات یہ بھی ہے کہ یہ نجانے کن صاحبہ نے یا صاحب نے یہ رواج دے دیا ہے کہ جمعہ کی نماز اگر قائم ہو چکی ہے تو اس وقت عورت کو گھر میں نہیں نہانا چاہیے اگر نہائیں گے تو ان کی نماز کی نیت ٹوٹ جائے گی کیسے ٹوٹ جائے گی بھئی ان کا اور جو نماز پڑھ رہے ہیں جمعہ کی ان کا کیا کنیکشن ہے کوئی کنیکشن ہے اس سے نماز کیسے ٹوٹ جائے گی ذرا آپ بھی یہ سوچیں ہیں کہ کیا ایسا کچھ عقل سے لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے کہ بس کسی نے آپ کو کچھ بھی بتا دیا اور آپ کچھ بھی عمل کر لیں گے اللہ تعالی نے آپ کو دماغ بھی دیا ہے آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ان کی نماز اور ان کے نہانے کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کنیکشن ہے کوئی کنیکشن نہیں ہے تو پھر جب کوئی کنیکشن نہیں ہے تو پھر ان کے نہانے کی وجہ سے ان کی نماز کیوں ٹوٹ جائے گی جن لوگوں نے اس طرح کے خرافات رائج کی ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں بتا کیا رہے ہیں اور جو لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں انہیں بھی یہ سوچنا چاہے ہیں کہ اللہ نے عقل دی ہے تو عقل کا استعمال صحیح کیوں نہیں کرتے ہیں ہم کوئی صرف یہ سوچنا ہے کہ ہماری نماز سے اور ان کے نہانے کا کیا تعلق کیونکہ آپس میں کوئی تعلق نہیں لہٰذا اگر کوئی عورت اس وقت نہانا چاہے تو بلا شبہ نہا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہا سکتی ہے غلط عقیدہ غلط توہم پرستی ہے یہ اور انہوں نے اپنے دماغ میں غلط بات کو بٹا لیا ہے اس کو نکالنے کی سخت ضرورت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ